بچوں کے سامنے بھول کر بھی یہ چار کام نہ کرنا یہ چار کام مت کرنا پر نہ بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا کررم اللہ وجہ الكریم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دو جڑوے بیٹے عطا کیے ہیں میں بچوں کا باپ بن گیا ہوں لہٰذا مجھے کچھ نصیحتیں انشاد فرمائیں مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل اپنا ہوں کہ میں بچوں کی زندگی سوار سکوں حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا نے فرمایا بچوں کے سامنے یہ چار کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کی زندگی تباہ کر بیٹھو گی اگر یہ چار کام اپنا ہوگی تو اپنے ہاتھوں سے بچوں کی زندگی برباد کر بیٹھو گے کیونکہ بچے زیادہ تر وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور بچے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں والدین کے ساتھ رہ کر بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے والدین اچھے ہوں یا برے بچے ہر چیز کی مثال والدین سے ہی لیتے ہیں والدین اپنی ساری زندگی بچوں کو صحیح سکھانے میں گزار دیتے ہیں والدین اپنی ساری زندگی بچوں کو پیار سکھانے میں گزار دیتے ہیں بچوں کو تہذیب سکھانے میں گزار دیتے ہیں بچوں کو محبت سکھانے میں گزار دیتے ہیں لیکن انجانے میں کچھ والدین بچوں کو بری باتیں بھی سکھاتے ہیں جن کا بچوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے منفی اثر پڑتا ہے حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں پہلا کام علی کی پہلی نصیحت بچوں کے سامنے کبھی بھول کر بھی جھگڑا مت کرنا تو میاں بیوی بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا مت کرنا اگر آپ کا بچہ آپ کو ہر وقت جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے یا گھر میں ہر وقت افرا تفری مچی رہتی ہے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو میاں اس کا بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے گہرا اثر پڑتا ہے تمہاری لڑائی تمہارا جھگڑا بچوں کا رویہ منتشر کر کے رکھ دیتا ہے رہازہ والدین کو چاہیے اگر بچوں کے سامنے کسی بات پر جھگڑا کر بیٹھیں لڑائی کر بیٹھیں تو اس کا حل بھی بچوں کے سامنے ہی کریں اس کی اصلاح بھی بچوں کے سامنے ہی کریں تاکہ تمہارے بچے سیکھ سکیں کہ معاملات کو لڑائی کے بغیر بھی حل کیا جا سکتا ہے پہلی نصیت آپس میں جھگڑا مت کرنا دوسری نصیت گھر کے ماحول میں تشدد نہ کرنا گھر کے ماحول میں تشدد چاہے بچے پر ہو چاہے بیوی پر بچوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے گھر کے ماحول میں تشدد چاہے بیوی پر ہو بچوں کے سامنے چاہے اپنے آپ پر ہو چاہے اولاد پر ہو یہ اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے بچوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ دیتا ہے بچے کو جسمانی سزا دینا یا اس کے سامنے کسی پر تشدد کرنا اس کے سامنے بچے کی ماں پر تشدد کرنا لڑائی جگڑا کرنا ایسا کرنے سے بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر منشیات کے عادی بن جاتے ہیں جب وہ منشیات کے عادی بن جاتے ہیں پھر وہ تشدد کرنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے لہٰذا گھر میں تشدد بھی نہ کرنا گھر کے ماحول کو تشدد بھی نہ بنانا پہلی نصیحت آپس میں جھگڑا مت کرنا دوسری نصیحت گھر کے ماحول میں بچوں کے سامنے کسی پر تشدد نہ کرنا تیسری نصیحت ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بچوں کے سامنے پیار سے پیش آنا والدین کو چاہیے کہ وہ ہر وقت بچوں کے سامنے پیار سے پیش آئیں محبت سے پیش آئیں ان پر دباؤ نہ ڈالیں ان پر سختی نہ کریں والدین جب کسی چیز کے بارے میں بچوں پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں تو اس سے بچوں کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچوں کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بچے آہستہ آہستہ والدین سے دور ہٹنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ دور چلے جاتے ہیں پھر نہ ہی تو وہ والدین کے دکھڑے سنتے ہیں نہ ہی تو وہ والدین کی خدمت کرتے ہیں نہ ہی تو وہ والدین کے درد سنتے ہیں وہ دور ہی چلے جاتے ہیں یہ تمہارے کیے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے لہٰذا ہر وقت بچوں کے سامنے محبت سے پیش آئیں پیار سے پیش آئیں بچوں کو اپنے قریب کریں دور نہ کریں چوتھی نصیحت آخری نصیحت حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں چوتھی نصیحت اہم نصیحت فرمایا کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے غصہ نہ کرنا غصہ تو کرنا ہی نہیں نا تم جانتے ہو غصہ اس سلکتی ہوئی تیلی کی ماند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راہ ہو جاتی کباب ہو جاتی بچوں کے سامنے کبھی بھی غصہ مت کرنا چیخنا مت چلانا مت لڑائی کے وقت غصے کی حالت میں کسی چیز کو توڑنا مت سنو لڑائی کے وقت غصے کی حالت میں کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا یا کسی کی بات نہ سننا یہ چیزیں تمہارے بچوں کی زندگی پر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہے منفی اثر ڈالتی ہے حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیرِ خدا کررم اللہ واجوہل کریم نے فرمایا والدین بچوں کے ہیرو ہوتے ہیں ماں ہیرو ہوتی ہے اپنے بچوں کی باپ ہیرو ہوتا ہے اپنے بچوں کا بچے ہر چیز اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں صبر پیار محبت تحمل تہذیب عزت ہر چیز اپنی ماں سے سیکھتے ہیں اپنے باپ سے سیکھتے ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کی کردار کو اچھا بنانے میں مدد کرتی ہیں تم یہاں یہ چار نصیحتیں اپنے پلے باندھ لینا چار نصیحتوں پر عمل کرتے رہنا انشاءاللہ تمہارے بچوں کی زندگی سمر جائے گی موسیقی